لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بنی محارب کا وفت آیا اس وفت میں دس آدمی تھے ان لوگوں میں خزیمہ ابن سواد بھی تھے جس زمانے میں حج اور عرب کے دوسرے تہواروں کے وقت جب قبائل کہیں جمع ہوتے حضور لوگوں کو تبلیغ کے لیے وہاں پہنچتے تھے تو یہ خزیمہ ابن سواد آپ کے خلاف سب سے زیادہ بدگوئی اور زبان درازی کیا کرتے تھے یہ حضور کے مخالفت میں سخترین لوگوں میں سے رہ چکے تھے غرض یہ بری محارب کا وفت مدینہ آیا ایک روز یہ لوگ زہر کے وقت سے آثر تک حضور کی مجلس میں بیٹھے رہے غور سے دیکھ رہے تھے آخر آپ نے فرمایا میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے اس شخص نے عرض کیا آپ نے واقعی مجھے دیکھا ہے میں آپ کے خلاف سخترین بدکلامی اور زبان درازی کیا کرتا تھا اور آپ کو بدترین جواب دیا کرتا تھا یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ اکاس کے میلے میں لوگوں کے پاس خود تشریف لے جائے کرتے تھے اور انہیں تبلیغ فرمایا کرتے تھے یعنی کہ اس نے مکی دور کے وقت کی بات بتائی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکاس کے میلوں میں اور مختلف مقامات پہ جہاں لوگ جمع ہوتے وہاں آپ واضح نصیت فرماتے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے حد بے عدبی سے پیش آتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پھر اس شخص نے عرص کیا یا رسول اللہ اپنے ساتھیوں میں میں اس وقت میں ہی آپ کی مخالفت میں سب سے زیادہ سخت تھا اور میں ہی اسلام سے سب سے زیادہ دور تھا آج خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہاں پہنچا دیا اور میں نے آپ کی تصدیق کر لی جبکہ وہ لوگ جو اس وقت میرے ساتھی تھے اپنے ہی دین پر مر چکے ہیں حضور نے فرمایا یہ دل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں پھر خزیمہ ابن سواد نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ میں آخر کار آپ کی خدمت میں لوٹ آیا میرے لئے مغفرت کی دعا فرمائیے آپ نے فرمایا کہ اسلام کفر کی پچھلی تمام برائیوں کو مٹا دیتا ہے پھر آپ نے خزیمہ ابن سواد کے چہرے پر اپنا دست مبارک پھیرا جس سے ایک دم ان کا چہرہ روشن ہو کر چمکنے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی انعامات و خدایہ سے اسی طرح نوازا جیسے تمام وفوت کو نوازتے تھے اس کے بعد یہ لوگ اپنے وطن کو واپس لوٹ گئے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَعَلَ